تو دوستو ایک بار پھر میں حسان جامی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے جو میری دوسری ویڈیوز ہیں جس میں میں روزانہ ایک نیوز سالف کرتا ہوں اس سے الگ ہٹ کر کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں بات کی ہے جیسے کہ ہم انگریزی میں وقت کیسے معلوم کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ٹائمز ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ وہ کب جاتا ہے کب آتا ہے اس ساری چیزیں جو ہے ان ساری چیزوں کی متعلق آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اور میں نے اس کو دو پارٹ میں بنایا ہے چونکہ اس کو ڈیٹیلز میں بنایا ہے تو آج کا پہلا پارٹ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کو چھوڑ کر پرسو میں اس کا دوسرا پارٹ ڈالوں گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیک کریں تو آئیے دیکھیں دوستو ویڈیو میں کیا ہے آج کی دیکھیں سب سے پہلے دوستو ہم کسی سے انگریزی میں ٹائم پوچھتے ہیں فر ایکزامپل ہم پوچھتے ہیں what's the time by your watch کہ تمہاری گھڑی میں کتنا وقت ہوا ہے by your watch تمہاری گھڑی میں کتنا وقت ہوا ہے تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے it's nine o'clock نو بجے ہیں بہت سمپل ہے تو کہیں گے it's ten o'clock یہ آپ کو کہنا ہے کہ گیارہ بجے ہیں it's eleven o'clock یہ آپ کو کہنا ہے کہ چودہ بجے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں it's fourteen o'clock اس طریقے سے یہ پورا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس پر پریکٹس کرنی ہے دوسرا اگر کسی سے سوال پوچھنا ہو کہ when do you wake up wake up کے معنی جگنا تم کب جگتے ہو یعنی صبح کب بیدار ہوتے ہو تو وہ اگر وہ کہے کہ I wake up every morning at half past six میں ہر صبح ساڑھے چھے بجے اٹھتا ہوں half past six ٹھیک ہے جب ہمیں ساڑھے بتانا ہو تو اس کے لئے ہم half past داخل کرتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ ساڑھے سات بجے تو آپ کہہ سکتے ہیں half past seven ساڑھے آٹھ بجے half past eight ساڑھے نو بجے half past nine ساڑھے دس بجے half past ten اس طریقے سے آپ بہت سارے sentences بنا سکتے ہیں دوسرا آپ جیسے آپ دیکھئے جملہ کیا ہے for example آپ یہ کہیں my friend has his breakfast around eight o'clock میرا دوست ناشتہ کرتا ہے تقریباً آٹھ بجے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر تقریباً آٹھ بجے around eight o'clock تقریباً نو بجے around nine o'clock تقریباً چھے بجے around six o'clock تقریباً تین بجے around three o'clock تقریباً چار بجے around four o'clock اس طریقے سے استعمال ہوگا آگے دیکھیں for example یہ پوچھے when does the teacher come to school teacher school کب آتی ہے okay جیسے پوچھے کہ school teacher کب آتے ہیں اور یہ کہنا ہو آپ کو کہ نو بجے سے تھوڑا پہلے جیسے a little before nine جیسے a little before nine نو بجے سے تھوڑا پہلے یا آپ یہ کہیں کہ دو بجے سے تھوڑا پہلے a little before two اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تین بجے سے تھوڑا پہلے تو آپ کہیں گے a little before three o'clock یا three صرف کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ کو کہنا ہو کہ تھوڑا جیسے آپ یہ کہیں کہ ساڑھے چھے بجے سے تھوڑا پہلے تو آپ کہیں گے a little before half past six اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا دیکھئے آگے دیکھئے when are the classes off in your school کہ تمہارے اسکول میں کلاسیں کب ختم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب اب دیکھیں at quarter past three quarter past three اس کے معنی آتے ہیں quarter past اس کو ذہن میں رکھے گا quarter past three سوا تین بجے یا اس طریقے سے آپ کو کہنا ہو کہ سوا دو بجے تو آپ کہ سکتے ہیں quarter past two یا آپ کو کہنا ہو کہ سوا چار بجے quarter past four quarter past five سوا پانچ بجے quarter past six سوا چھے بجے اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے سوا چھے کے لئے یہ اس طریقے سے quarter past کا لفظ استعمال ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اور for example آپ کو پوچھنا ہوں کہ when do you have your dinner تم رات کا کھانا کس وقت کھاتے ہو یہ at half past seven یہ گزر چکا ہے کہ ساڑھے سات بجے آپ کو اگر یہ بتانا ہو کہ کسی نے پوچھا رہی ہے سمپل آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت تین بج کر دس منٹ ہو رہے ہیں تو آپ کیسے بتائیں تو آپ کہیں it's ten past three now تین بج کر دس منٹ ہو رہے ہیں یا اس طریقے سے آپ یہ کہیں کہ اس وقت چار بج کر بیس منٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس پر منٹ ہے اس کو پہلے لے کر آئیں گے it's twenty past four now یا اس طریقے سے آپ کہنا ہو کہ دوسرا example لکھا آئیں پر کہ آپ کو یہ بتانا ہو کہ 5 بج 25 منٹ ہوئے ہیں تو 25 منٹ کو پہلے لے کر آئیں گے آپ کہیں it's twenty five past five now 5 بج 25 منٹ ہوئے ہیں یا آپ کہ 6 بج 37 منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں 37 minute اس کو لے کر آئیں آپ کہیں it's thirty seven past six 6 بج 37 منٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں منٹ کو پہلے لے کر آئیں گے اور اس کے بعد جس کے منٹ بتانا ہے جیسے چار بج کر دس منٹ تو یہاں پر 10 کو پہلے لے کر آئیں گے 10 past اس کے بعد 4 کو لے کر کرائیں گے ٹھیک ہے امید دیکھے سمجھ میں آگیا ہوگا اور جیسے اب دیکھئے یہ یہ کہنا ہو ایک اور ہے I have to go at 22 4 ٹھیک ہے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے یہ اصل میں اس کا ترجمہ ہوگا 22 4 کا مطلب ہے کہ جب 4 بجنے میں 20 منٹ رہ گئے ہوں جب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں I have to go at 22 4 کہ مجھے جانا ہے 3 بج 40 منٹ پر یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسے اسی کو نیچے دیکھیں آپ اسے بھی کہہ سکتے I have to leave at 3 40 مجھے 3 بج 40 منٹ پر جانا ہے یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں for مجھے پونے 4 پر جانا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سوا 4 جیسے ہم کو جانا ہے یہ پر ہم کو یہ کہنا ہے پونے 4 پر جانا ہے تو آپ کہیں I have to go at past to 4 کہ مجھے پونے 4 پر جانا ہے یا آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے پونے 5 پر جانا ہے تو آپ کیا کہیں گے I have to go at quarter to five سے پہلے past بتائیں quarter to five یا اس طریقے آپ کہنا کہ مجھے پونے 6 بجے جانا ہے ٹھیک ہے یعنی 6 بج پندہ میٹ ہو تب آپ کہیں I have to go at quarter to six مجھے پونے سات بجے جانا ہے تو آپ کہ سکتے ہیں I have to go at quarter to seven اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے اب آگیا آپ دیکھیں by what time does your father usually come home every night کس وقت by what time کس وقت کے لیے جب ہم کو پوچھنا ہو by what time یا at what time آپ کہ سکتے ہیں کہ usually اکثر عام طور پر عام طور پر تمہارے والد ہر رات گھر کس وقت آتے ہیں ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال at what time does he leave his office کہ کس وقت وہ اپنے office چھوڑتے ہیں یعنی کس وقت اپنے office سے نکلتے تو آپ کہیں he lives his office at یا by 10 o'clock ٹھیک ہے کہ وہ اپنے office کو چھوڑتے ہیں اپنے office سے نکلتے ہیں 10 بجے ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے آپ کہنا ہو کہ وہ 10 بجے گھر جاتے ہیں اوکے تو آپ کہیں he goes to home at یا پھر by اوکے آپ کہ سکتے at 10 o'clock یا پھر آپ کہ سکتے ہیں he goes to office by 10 o'clock یا کہ وہ 9 بجے بازار جاتے ہیں تو آپ کہ سکتے ہیں he goes to market by 9 o'clock امید دیکھیں دوستے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند بنایا اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اس میں بہت زیادہ confusion ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی مجھے quarter two اور quarter two اور quarter past میں مجھے confusion ہو گیا تو اس طریقے سے اور بھی لوگوں کو confusion ہوتا ہے سوا چار میں اور پونے چار میں اس طریقے سے بہت زیادہ confusion ہوتا ہے ان کو دور کرنا ضروری ہے اور وہ پریکٹس سے دور ہوں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے السلام علیکم